مزید دلچسپ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں البتہ ٹی ٹی پی اور آئی ایس آئی ایس خوراسان ان کی اندر جو ٹی ٹی پی کے لوگ شامل ہیں یعنی ایک تو ٹی ٹی پی خود ہے نا جس کی کمر ٹوٹ چکی ہے بائی دوے لیکن اس کی اگزسٹنس ہے آج بھی اور دوسری آئی ایس آئی ایس کے ہے آئی ایس آئی ایس خوراسان جس کو کہتے ہیں اس کے اندر بھی ٹی ٹی پی کے لوگ شامل ہیں اب ان کے گہرے ریلیشنز ہیں انڈیا کے ساتھ بقول پاکستان کے یعنی انڈیا ان کے ساتھ کلوز رو جو ہے ان کے ساتھ کلوزلی انولف رہا ہے اور اب بھی اس کے گہرے ریلیشنز ہیں بقول پاکستان کے اور انڈیا انہی ایلیمنٹس کے زور پر ابھی بھی کانفیڈنٹ ہے کہ وہ افغانستان کے اندر ریلیمنٹ ہو سکتا ہے اب بھی اور اگر افغان طالبان کبھی کشمیر آتے ہیں تو انڈیا کی یہ ایزمشن ہے کہ وہ ان کے خلاف افغانستان کے اندر انہی پروکسیز کو انلیش کریں گے اور پاکستان کے اندر کونسی ٹی ٹی پی اور آئیسس کے اور اگر بڑے لیول پر دیکھیں تو انڈیا ان کو امریکہ کے ساتھ مل کر چین اور بی آرائے کے خلاف بھی استعمال کرنے کا اعراضہ رکھتا ہے آئیسس کے اور ٹی ٹی پی یہ دو منتنزی میں اور یہی وہ پوائنٹ ہے جو کہ انڈیا کے ان پروکسیز اور اضائم کو پاکستان کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش اور پورے ریجن کے لیے خطرناک بنا دیتا ہے وائی کیونکہ یہ جو آئیسس کے ہے نا اس کا ذرا پوسٹ مارٹم کریں آئیسس کے یعنی آئیسس ان ایک تو اس کے لیے حامد کر رہی جو کہ ایکس پریزیڈنٹ رہے ہیں افغانستان کے وہ خود کہہ چکے ہیں کہ آئیسس تو امریکہ نے بنائی ہے سی آئی یہ ان در ریکارڈ انہوں نے وائیس آف امریکہ کو بھی انہوں نے کہا تھا انٹرویو میں کہ آئیسس تو امریکہ نے بنائی ہوئی ہے اور افغانستان کے اندر یہ ایکٹیو ہے اس میں ایز وی سیڈ کے ٹی ٹی پی کے بھی ہزاروں لوگ بعد میں شامل ہوئے جو کہ پہلے ٹی ٹی پی میں تھے پھر ادھر آگئے آئیسس کے اندر اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ بقول پاکستان کے this was a purely raw proxy ٹی ٹی پی بنائی ہی راہ نے تھی پاکستان کے خلاف اس کا مطلب ہے کہ آئیسس کے اندر جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں نا یہ انڈیا کا ایک بہت بڑا پاورفل بلوگ ہے آئیسس کے اندر اور یہ جو گروپ ہے نا آئیسس کے اس میں بنگلہ دش کے بھی لوگ شامل ہیں بدقسمتی کے ساتھ بہت سارے آئیسس کے اندر بنگلہ دش کے بھی لوگ شامل ہیں کیوں شامل ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں اور خود انڈیا سے بھی کافی مسلمانوں کو اس میں بھیجا گیا ہے باقاعدہ ان کے میکزینز جاری ہوتے ہیں یہ جو ان کے پروپگنڈا ہوتے ہیں نا جس میں یہ لوگوں کو اپنے اندر آنے کی دعوت دیتے ہیں شامل کرنے کے لیے آن لائن کافی زیادہ پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور اس پہ آئیسس والے یہ جو اپنے لٹریچر پبلش کرتے ہیں اور آن لائن یہ جو شائع کرتے ہیں نا بہت ساری زبانوں میں شائع کرتے ہیں بنگلہ لینگویج میں بھی شائع کرتے ہیں بنگالی زبان میں بھی خاص طور پر جو آن لائن ان کے لٹریچرز ہوتے ہیں یہ اردو میں بھی ہے بہت ساری لینگویجز میں لیکن بنگلہ لینگویج میں بھی ہے which means اس گروپ کو انڈیا آسانی کے ساتھ بنگلہ دش کے اندر جو بی آر آئے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں ان کے خلاف یا بنگلہ دش کو پولٹیکلی پریشرائز کرنے کے لیے آرام سے لانچ کر سکتا ہے بڑا آسانی کے ساتھ کیونکہ آئیسس کے جو ہے نا یہ افغان طالبان کی طرح نہیں ہے یہ باؤنٹریز پر یقین نہیں رکھتی افغان طالبان کی جو ریزسٹنس ہے وہ صرف افغان بیزڈ ہے یعنی وہ صرف اور صرف افغانستان کے اندر ہی ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں لیکن آئیسس جو ہے وہ ایک گلوبل نیٹورک ہے جہاں جہاں پر کوئی گڑھ بڑھ کرانی ہوتی ہے یہ نیٹورک وہاں پر فال غر دیا جاتا ہے اب جیسے اس ریجن کے اندر کرنی تھی دوزار پندرہ میں جب سے یہ پلان بننا شروع ہوئے تو اس نیٹورک کو میڈلیز سے نکال کر افغانستان کے اندر لائیا گیا ہے اس کو آسانی کے ساتھ دوسرے ملکوں کے اندر لانچ کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ باؤنڈریز پر بھروسہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں بس پوری دنیا ہماری ہے وہ اس پر بھروسہ نہیں کرتے جہاں جہاں بی آر آئے ہیں وہاں پر ان کو لانچ ہیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر دیکھیں آپ کل کابل میں تین دھماکی ہوئے تو اسی وقت ایک کذاکستان میں بھی ہوا تھا نا حالانکہ کذاکستان والے کی ذمہ واری ابھی تک کسی نے قبول نہیں کی لیکن کئی گروپ سے سے ہیں سنٹرل ایشیا کے اندر جو کہ آئیسیس کے کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو یہ پورے ریجن کے لیے خطرناک ہے لہذا انڈیا کے ساتھ بنگلہ دیش کو کس حد تک کوپریٹ کرنا ہے کس حد تک نہیں کرنا فیوچر میں یہ وہاں کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیپنگ دیئر تھریٹس ان مائنڈ کہ انڈیا سے یہ یہ تھریٹ ہے کیونکہ انڈیا ہے کہ ایسے گروپ پر کنٹرول رکھتا ہے جو کہ اس پورے ریجن کے لیے خطرناک ہے جس کا بھی ہم نے آپ کو ذکر کیا آئیسیس کے کا ایک لنک اس کا یہ بھی نکل رہا ہے کہ انڈی ایس اور انڈیا جو تھے نا آپ کو معلوم ہے افغانستان کی جو خفیہ ایجنسی انڈی ایس ہے یہ اور انڈیا مل کر کس کے پیچھے تھے وہاں پر افغان طالبان کے پیچھے انہی سے لڑ رہے تھے نا اور افغان طالبان کے پیچھے کون تھا افغان طالبان سے ان افغان نیشنل آرمی کے علاوہ کون لڑ رہا تھا وہاں پر اور امریکہ کے علاوہ کیا آپ جانتے ہے تیسرا کون سا گروپ تھا ایک تو افغان طالبان سے لڑ رہے تھے انڈی ایس انڈیا والے اور امریکہ والے دوسرا ان سے لڑ رہا تھا آئیسیس یہی آئیسیس خوراسان یہ لڑ رہے تھے افغانستان کے اندر ان سے یہ بھی لڑ رہے تھے ان کے ساتھ مل کے یہ در آپ دوہدار پندرہ کی آج سے چھ سال پہلے کی بی بی سی کی خبر دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ وائے طالبان اسپیشل فورسز آر فائٹنگ اسلامک اسٹیٹ یہ اسلامک اسٹیٹ کیوں لڑ رہے ہیں یہ دوہدار پندرہ سے جب سے یہ انٹر ہوئے ہیں نا افغانستان کے اندر ایسیس والے ان کی لڑائی شروع ہو گئی ہے طالبان کے ساتھ افغان طالبان کے ساتھ دوہدار پندرہ سے یہ لڑائی بھرپور طریقے سے جاری ہے یہ وہ ٹائم تھا جب ہیلیکاپٹر میں بھر بھر کر ان کو عراق اور شام سے ادھر افغانستان لائیا گیا تھا ہیلیکاپٹروں میں سپیشل ہیلیکاپٹر بھر بھر کے ان کو لائیا گیا یہاں پر کیونکہ مستقبل کی بسات بچھائی جا رہی تھی کہ کون سے گروہ ہم نے استعمال کرنے یہاں پر چائنہ کے خلاف اور باقی جو ممالک ہیں تو افغان طالبان تب سے لڑا رہے ہیں آئیس اس کے کے ساتھ اور را اور انڈی ایس اسی وجہ سے آئیس اس کے کی مکمل حمایت کرتے رہے ہیں ان کو بھرپور مدد دیتے رہے کہ لڑو ان کو مارو افغان طالبان کو ختم کرو کیونکہ یہ ان کا مشترکہ دشمن دے نا افغان طالبان تو آئیس اس کے بھی ان سے لڑتی تھی ان کو سپورٹ ہوتی تھی آئیس اس کے والوں کو را اور انڈی ایس کی ادھر سے امریکہ ان سے لڑتا تھا ادھر سے افغان نیشنل آرمی تین چار طرفوں سے ان سے لڑائی جاری رہتی تھی افغان طالبان کے ساتھ دو ادار پندرہ میں بی بی تھی بتا رہا ہے کہ افغان طالبان نے سپیشل یونٹس قائم کی اپنے اندر آئیس اس کے لڑنے کے لیے اسپیشل یعنی ایک یونٹ ایک الگ سے انہوں نے قائم کر دیا یار تم اس کو دیکھو بس باقیوں کو ہم دیکھیں گا آپ صرف ان کو دیکھیں اب اگر رو انڈی ایس کے ساتھ مل کر اس لیول کی کاروائیاں وہاں پر کرتا رہا ہے تو کیا آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ بنگلہ دش سمیت بی آرہ کے تمام ملک میں انڈیا آئیس اس کو انٹی چائنہ گروپس کے لیے استعمال نہیں کرے گا اسپیشلی تب جب امریکہ بھی یہی اوبجیکٹیو رکھتا ہے کہ چائنہ کے بی آرہ کے خلاف وہاں پر استعمال کیے جائیں فورسز ڈیفرنٹ کے سمجھے جو ہیں تو do you really believe کہ انڈیا ان کو استعمال نہیں کرے گا بنگلہ دش کے اندر وہاں بھی تو پاکستان کا بھی اثر بڑھ رہا ہے اور چین کا بھی تو اثر بڑھ رہا ہے نا اور اگر یہ بڑھتا رہا تو آگے یہ مستقبل کیا ہوگا انڈیا بنگلہ دش ریلیشنز کا ہوسٹلیٹی کی طرف جائیں گے تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ انڈیا تو ہمارا دوست ہے تو اسی لئے they won't do that اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے افغانستان کے اندر تو بھائی جان دوست تو افغان سرکار کا بھی تھا نا شیخ حسینہ کے لیے اور بنگلہ دش کے لیے یہ گانے تو نہیں کہے انہوں نے یار یہ ایمان میرا یار میری زندگی لیکن ادھا تو یہ گانے گاتے رہے آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس قسم کی دوستی وہاں پر جتائی جاتی رہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوا اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے انڈیا نے افغان سرکار کو بھی یوز کیا ان کی خفیہ ایجنسی کو بھی یوز کیا ان کی فوج کو بھی یوز کیا اور اس قسم کے گروپوں کو بھی انہوں نے استعمال کیا تو یہاں پر کیوں نہیں کر سکتا کون گرنٹی لیتا ہے اس کی دیکھیں نا اگر وہ سمپلی افغان طالبان سے اگر لڑ رہے ہوتے انڈیا والے تو وہ ٹی ٹی پی والوں کو یہ لانچ کر دیتے نا افغان طالبان کے اگینسٹ انہی کو لانچ کر دیتے انہی کی پروکسیس تھی لیکن رو اور انڈی ایس کے ساتھ مل کر آئیس ایس کے کو کیوں مضبوط کیا ہے کیوں آئیس ایس کے کی آئیڈیولوجی الگ ہے وہ کسی ملک کو تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ملک ہے یا اس طرح اسی وجہ سے ان کی آئیڈیولوجی کو ایکسپورٹ کرنا آسان ہوتا ہے تو باقی ملکوں کے ساتھ ساتھ انڈیا بنگلہ دش کے لیے بھی دراصل بڑا سیکیورٹی رسک بنا ہوا ہے درحقیقت کیونکہ آئیس ایس کے میں جیسے کہ ہم نے کہا بنگلہ دش سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی شامل ہیں ان کو بھی انڈیا سپورٹ کرتا رہا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک ہے بنگلہ دش کے لیے انڈیا ایک بہت بڑا سیکیورٹی رسک بن چکا ہے لیکن شاید وہاں کے جو اکابرین ہیں نا وہ اس چیز کے ریجنل امپیکٹ کو نہیں جج کر بھار ہے ٹھیک سے وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آئیس ایس کے بنگالی زبان میں مواد شپوا کے بنگالی نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان کو ریکریٹ کرنا چاہیے کیوں بھائی بنگلہ دش کے نوجوانوں کو کیوں ریکریٹ کرنا چاہ رہے ہیں کیا ان کے پاس افغانستان اور سینٹرل ایشیا اور عرب ورلڈ سے کوئی لوگ نہیں آ رہے آ رہے ہیں بہت سارے یورپ سے بھی آ رہے ہیں تو یہاں سے کیوں ریکریٹ کر رہے ہیں کیونکہ مستقبل میں وہ بنگلہ دش کے نوجوانوں کو بنگلہ دش سمیت آسیان کے اندر لانچ کروانا چاہ رہے ہیں وہاں بھی تو بی آ رہے ہیں نا یہ گیم ہے سارا کا سارا بنگلہ دش کے اندر ایک بہت بڑا ہلکا ایسا ہے جو کہ انڈیا کو اب بھی دوست مانتا ہے لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بنگلی لینگویج میں کیوں مواد چھپ رہے ہیں آئیس ایس کے کے سوچیں نا اس بات پر اور دوسرا یہ بھی سوچیں نا کہ آئیس ایس کے جو ہے نا یہ ہمیشہ انٹی انڈیا اور انٹی امریکہ پروکسز کو ہی کیوں نشانہ بناتا رہا ہے افغانستان کے اندر بیٹل گراؤنڈ کے اندر یہ انڈیا سے تو نہیں لڑے انڈیس سے تو نہیں لڑے افغان نیشنل آرمی سے تو نہیں لڑے یہ لڑے ہیں تو کس سے لڑے ہیں پاکستان کے اندر انہوں نے کاروائیاں کی ہیں ایران کے اندر کرنے کی کوشش کی ہیں افغان طالبان سے لڑے ہیں ان میں سے دو تو وہ ہیں افغان طالبان اور پاکستان جن سے انڈیا کی کھلم کھلا دشمنی ہے جبکہ ایران کے ساتھ امریکہ کے ریلیشنز اچھے نہیں رہے تو یہ تینوں ٹارگٹس پر رہے ہیں آئیس ایس کے کے لیے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ یہ نا کہ ان کی دور کہیں اور سے ہل رہی ہے اور آسیان کے ممالک اور بنگلہ دش کے اندر بی آر ای کو ڈیمیش کرنے کے لیے اور چینہ سے لڑانے کے لیے بنگلہ دش ان کی نظر میں ایک اچھی ریکرٹمنٹ والی جگہ ہے برما اور تھائیلینڈ سے تو بودھسٹ آ کے آئیس ایس میں نہیں شامل ہوں گے نا تو پرابلی لانگ رن میں امریکہ اور انڈینز کے یہ بلان ہے کہ اس طرح ہم نے ایک لڑنے والی فورس بنانی ہے مسلمان ملکوں سے اٹھا کے ہم نے بندے ریکرٹ کرنے اور آگے ان کو پھر چین کے خلاف استعمال کرنے اور بنگلہ دش آسیان کے اندر بی آر ایک کو ٹارگٹ کرنے کے لیے شاید وہ بنگلہ دش کی طرف دیکھ رہے ہیں ایک تو روئیں گے مسلمانوں کو وہ دیکھ سکتے ہیں دوسرا بنگلہ دش کو کیونکہ تیسرا کوئی مسلمان ملک ہے نہیں یہاں پہ اور آپ دیکھیں گے کہ آنے والی دنوں میں یہ چیز مزید انفولڈ ہونے والی ہے اور زیادہ کلیریڈی کے ساتھ یہ چیز کھل کے سامنے آئے گی آئیس ایس کے پیچھے کون سی پاورز ہیں اور کیا گیم کھیل رہی ہیں ان کے کارناموں کا اور ان کے کرتوتوں کا فائدہ کس کو ہوتا ہے نقصان کس کو ہوتا ہے صرف آپ اسی پہ گوھر کریں گے نہ آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی کہ چل کیا رہا ہے گیم سارے بیجن کے اندر